بسم اللہ الرحمن الرحیم قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے جیسا کہ مسئلہ آپ کو فتح الباری میں حدیث نمبر 6343 پر بھی مل جائے گا حدیث موجود ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں اجتماعی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور بقی آدمی اس کے پیچھے آمین آمین کہتے رہیں اجتماعی شکل ہے یہ اجتماعی طور پر دعا کرنے کا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر کوئی ثبوت نہیں ہے اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی امام صاحب یا کوئی اور ہوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں بقی آدمی جو ہے ان کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر آمین کہتے رہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جہاں تک اجتماعی جمع کرنے کی بات ہے انفرادی کرنے کی بات ہے یہ حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا ہے لیکن یہاں پر بھی چند باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے جیسے اگر آپ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اس وقت قبر آپ کے سامنے نہ ہو کہ قبر آپ کے سامنے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ایسا نہیں قبر اگر سامنے ہے تو ہٹ جائیے قبر سے سائیڈ آ جائیے قبر میں جدھر سرحانہ ہے ادھر آ جائیے یا پیر کی طرف آ جائیے قبر سے ہٹ جائیے قبر آپ کے سامنے نہ ہو ایک خیال یہ رکھنا ہے دوسرا خیال یہ بھی رکھنا ہے آپ کو روح آپ کا قبلے کی طرف ہو یعنی قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو خانے کعبہ کی طرف جس طرف نماز پڑھتے ہیں اس طرف اور یہ قبلے کی طرف روح کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے اسی لئے قبلے کی طرف روح ہو اور ہاتھ اڑھا کر آپ دعا کر سکتے ہیں یہ جائز ہونے کی شکل ہے انفرادی اکیلے اکیلے کرنے کی بات ہے اور جو حضرات منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں انفرادی طور پر بھی ہاتھ اڑھا کر دعا مت کرو وہ بھی ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو جو غیر مسلموں کا علاقہ ہے اگر کوئی وہاں پر اس طرح ہاتھ اڑھا کر دعا کرے گا تو دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے صاحبِ قبر سے مانگ رہا ہے قبر میں جو مردہ ہے اس سے یہ مانگ رہا ہے جو غیر مسلم ہیں دیکھ کر انہیں شبہ ہو سکتا ہے اسی لئے چاہے آپ ہاتھ اڑھا کر دعا کریں یا بغیر ہاتھ اڑھائے دعا کریں دونوں دعا برابر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہاتھ اڑھا کر دعا کرنے سے جو اثر ہے بنا ہاتھ اڑھائے دعا کریں اس میں بھی وہی کامیابی ہے لہٰذا آپ ہاتھ نئے اٹھا کر دعا کریں یہ بہتر ہوگا یہ آپ کے لئے اچھا ہوگا کیونکہ دعا آپ دونوں طرح کر سکتے ہیں اور بنا ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے رہی یہ بات لوگ کہیں گے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا تھا وہاں پر کیا شبہ دیکھئے وہاں پر تو مسلمانی جنت البقی کا واقعہ ہی ہے تو وہاں تو مسلمان ہی مسلمان ہیں کسی کو صاحب قبر سے یعنی صحابہ ہیں وہاں پر صاحب قبر سے مانگنے کا کسی کو تصہور ہی نہیں ہے وہاں تو اللہ سے مانگنے کا تصہور ہے لہٰذا اگر کوئی موقع ایسا ہے جہاں پر سب سمجھنے والے ہیں عالم ہیں علماء ہیں طلباء ہیں وہاں پر اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے تو مسئلہ ذرا سمجھنے کا ہے مسئلہ یہ ہے اجتماعی تو کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے اجتماعی نہ کریں انفرادی جہاں تک کرنے کی بات ہے ان باتوں کا خیال آپ رکھیں اور سب سے افضل چیز یہ ہے کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں بینہ ہاتھ اٹھائے دعا کر دیجئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں